بولیوڈ ابھی ایکٹر عرفان خان کے صدمے سے باہر بھی نہیں آیا تھا کی بولیوڈ کے چنٹو جی یعنی رشی کپور نے بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا آج کی ویڈیو میں ہم دا گریٹ انڈین ایکٹر رشی کپور کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے کی کس طرح انہوں نے اپنے کیریر کی شروعات کی اور پھر کس طرح وہ اپنی زندگی سے کینسر کی وجہ سے جنگ ہار گئے دوستو رشی کپور کا جنم 4 ستمبر 1952 کو ممبئی کے چمبور میں ہوا تھا یہ مہاں ابھی نیتا پردوی راج کپور کے پوتے اور شومین راج کپور کے صاحب زادے ہیں انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی کیمپین اسکول ممبئی سے کی اور پھر آگے چل کر اجمیر کے میریو کالیج سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی رشی کپور بچپن سے ہی ایک ایکٹر بننا چاہتے تھے اور یہ بات ان کے چاچہ ششی کپور نے کئی بار بتائی تھی کی ننہ چنٹو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر ڈیالوگز کی ریہرسل کرتا رہتا ہے اور نوٹ کرتا رہتا ہے کہ ان کے ایکسپریشنز کیسے آ رہے ہیں تب ہی سب سمجھ گئے تھے کہ یہ تو پکہ ایک ایکٹر ہی بنے گا رشی کپور پیشے سے ایک ایکٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے رشی کپور نے اپنے کیریر کی شروعات فلم شریح 420 سے کی تھی جس میں وہ ایک گانے میں اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ ایزا چائلڈ آرٹسٹ نظر آئے تھے اس کے بعد رشی کپور نے راج کپور صاحب کی مہتوکانشی فلم میرا نام جوکر میں ننھے جوکر کا کردار نبھایا تھا اس فلم میں دمدار ایکٹنگ کے لیے انہیں نیشنل فلم اوارڈ فور بیسٹ چائلڈ آرٹسٹ سے نوازا گیا حالانکہ یہ فلم باکس آفیس پر وہ کمال نہ دکھا پائے جس کی امید کی جا رہی تھی اس فلم نے راج کپور صاحب کا دل توڑ دیا تھا بطور لیڈ ایکٹر رشی کپور کی پہلی مووی تھی باو بی جو کی 1973 میں ریلیز ہوئی تھی اس میں ان کے اپوزیٹ ڈیمپل کا بارڈیا نظر آئی تھی یہ مووی آتے ہی باکس آفیس پر چھا گئی اور اس وقت کی سب سے سپر ہٹ مووی ثابت ہوئی باو بی کے لیے رشی کپور کو فلم فیر اوارڈ فور بیسٹ ایکٹر سے نوازا گیا تھا اس کے علاوہ 2008 میں رشی کپور کو فلم فیر لائف ٹیم اچیومیٹ اوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے رشی کپور کی کئی ساری موویز باوکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی جیسے لیلہ مجنو، امار اکبر انتھونی، کرز، بریم روگ، چاندنی، بول رادہ بول، دامینی، ہینا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اپنی لا جواب ایکٹنگ سے انہوں نے سبھی کا دل جیتا یہ بات صحیح ہے کہ فلم بوبی میں شیلینڈر سنگھ رشی کپور کی آواز بن کے آئے لیکن اس کے بعد محمد رفی اور کشور کمار نے بھی ان کے لیے بہت ہی اچھے گانے رشی کپور کی جوڑی سبھی ہیروینز کے ساتھ پسند کی جاتی تھی لیکن نیتو سنگھ کے ساتھ ان کی جوڑی کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا دونوں جب بھی سلور اسکین پر آتے ہیں تو صاف لگتا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں دونوں کا پیار پروان چڑھا اور پھر 1980 میں انہوں نے شادی کر لی نیتو سنگھ اس وقت بڑے بڑے فلم ڈائیکٹرز کے ساتھ کام کر رہی تھی پر جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے ساری سائننگ اماؤنٹس واپس کی اور دھیرے دھیرے فلموں سے کنارہ کر لیا رشی کپور اور نیتو سنگھ کے دو بچے ہوئے بیٹی ریدھما کپور جن کی اب شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے ڈیزائننگ بزنس میں بزی رہتی ہیں اور بیٹا رنبیر کپور جو بولیوڈ کا چمکتا ستارہ بن چکا ہے 1999 تک آتے آتے رشی کپور نے نردیشن بھی سنبھال لیا فلم تھی آہ آپ لوڈ چلیں جس میں ایشوریہ رائے اور اکشہ کھنڈا لیڈ رول میں تھے 2001 سے لے کر 2020 تک رشی کپور نے کبھی کوئی لیڈ رول پلے نہیں کیا بلکہ وہ سپورٹنگ رول میں ہی نظر آئے جن میں سے ہم تم، فنا، اگنی پت، ہاؤس فول ٹو اور کپور اینڈ سنس میں ان کے کردار کو کافی پسند کیا گیا چنٹو جی کپور خاندان کے اکلوتے ایسے ایکٹر ہیں جنہوں نے راج کپور کے ڈائریکشن میں کام کیا رندیر کپور کے ڈائریکشن میں کام کیا اور چھوٹے بھائیں راجیو کپور کے ڈائریکشن میں بھی کام کیا رشی کپور ایک ایسے ابھی نیتہ ہے جنہوں نے بھارتی فلموں کا اتحاس بنتے دیکھا ہے بلیک اینڈ وائٹ سینیما رہا ہو یا پھر چائلڈ آرٹسٹ کا نیشنل اوارڈ اور ڈانس کے اسٹیپس رہے ہو یا پھر جذباتی کردار یقیناً بھارتی سینیما کے اتحاس میں ان کا نام ہمیشہ گروھ سے لیا جائے گا تیس اپریل دوہزار بیس کو سر سر سال کی عمر میں یہ دگج ابھی نیتہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا بھلے ہی چاوکلیٹی ہیرو رشی کپور اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن انہیں ان کی اداکاری کے لیے ہمیشہ ہی یاد کیا جائے گا دوستوں آپ کو ایکٹر رشی کپور کیسے لگتے تھے اور ان کی کونسی مووی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں شکریہ